یا کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر دیا ہے میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری حمدل سنا کی پھر جب وہ کہتا ہے مالکی اوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یہ ایک روایت کے الفاظ میں فوضہ علیہ عبدی کے الفاظ ہیں یعنی بندے نے میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا جب وہ کہتا ہے اہدن سرات المستقیم سرات اللذین آنعمت علیہم عویر المہدوبی علیہم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہیں اور میرے بندے کے لئے ہیں جو کچھ وہ مانگے یہ اس کے لئے ہیں یعنی یہ دعا ہے یہاں سے اہدن سرات المستقیم سرات اللذین آنعمت علیہم غیر المہدوبی علیہم تو یہ حصہ میرے بندے کے لئے ہیں اوپر اللہ کی تعریف تھی تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے نے میری تعریف کی میری بڑائی باین کی یہ کہا یہ دعایا کلمات جبائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ اس نے مانگا یعنی ہدایت کی جو بھی اس نے دعا کی وہ اس کے لیے قبول ہو جائے گی نسائی نے اسحاق بن راہبیہ سے اسی طرح نقل کیا ہے دونوں نے یہ روایت ایک اور سنت سے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی ہے اس کے الفاظ میں یہ اضافہ ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعْبْدِي وَلِعْبْدِي مَا سَأَلَ کہ اس کا نصف یعنی سور فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرے ابن اسحاق نے حضرت علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی دو سندوں میں حضرت ابو صاحب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے اسی طرح روایت کیا ہے ترمزی کا قول ہے یہ حدیث حسن ہے میں نے حضرت ابو زرعہ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں عبداللہ بن امام احمد نے بھی اس حدیث کو عبی بن قعب کے حوالے سے مفصل ذکر کیا ہے ابن جریر کا قول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین وَلَهُ مَا سَأَلَ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے اس لیے وہ اس کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے جب وہ کہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد و سنہ بیان کی جب وہ کہے الرحمن الرحیم فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری توصیف بیان کی یعنی میری تعریف کی پھر فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور باقی اس کے لیے ہیں یعنی میرے بندے کے لیے ہیں باقی جو دعا ہے اس سند سے یہ حدیث غریب ہے یہ سند میں کمی ہو سکتے لیکن اسی مفہوم کی دوسری حدیث بھی دوسری حدیث بھی موجود ہیں تو اس حدیث کے مفہوم میں معانی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہاں تک سور فاتحہ کی فضلت بیان ہوئی اب یہاں اس حدیث میں سور فاتحہ کے مطلب